نمازکار میں ہوں گرمہ آج کے سنما شو میں ہم بات کریں گے صدھارت آنند اور سلمان خان کی آنے والی فلم کی ایک خبر سے جڑی اس کے علاوہ رنویر سنگھ کی دھرندر سے جڑا تازہ اپ ڈیٹ بھی دیں گے رامچرن کی گیم چینجر کی ریلیس دیٹ کو لے کر کیا تازہ جانکاری سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ مہرشولہ علی کے ساتھ بن رہی فلم بلیٹ کو لے کر پروڈیوسر کیون فائیگی نے بتایا کہ یہ ایک آر ریٹڈ فلم ہوگی بلیک ٹری ٹی وی کو دیئے ایک انٹرویو میں فائیگی نے کہا ہم پچھلے دو سالوں سے اس فلم کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جلدبازی نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک اچھی فلم بنانا چاہتے ہیں کمل حاسن کی فلم انڈین ٹو باکس آفس پر کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائی جس کے بعد میکرز نے فلم کو تائے سمیے سے پہلے او ٹی ٹی پر ریلیس کرنے کا پلان بنایا ہے فلم کے او ٹی ٹی رائیٹس نیٹ فلکس نے خریدے ہیں ریلیس کے چھے سے آٹھ ہفتے بعد انڈین ٹو کو او ٹی ٹی پر ریلیس کیا جانا تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ فلم کو آگست کے دوسرے ہفتے میں نیٹ فلکس پر سٹریم کیا جا سکتا ہے پیپنگ مون میں چھپی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے دھرماتک انٹرٹینمنٹ کی اگلی فلم میں کونکنا سینٹ شرما اور پتی بھار انٹا لیڈ رولز میں نظر آئیں گی یہ فلم نیٹ فلکس پر ریلیس کی جائے گی ستمبر اوکٹوبر سے فلم کا پروڈکشن شروع کیا جا سکتا ہے فلم کو ڈاکٹر جی فیم انبورتی کشیب ڈیریکٹ کریں گی وکی کاشل، ٹرپلی ڈمری اور ایمی ورک کی فلم بیڈ نیوز انیس جولائی کو سنما گھروں میں ریلیس ہوئی تھی جس نے پہلے ویکنڈ پر 35 کروڑ 73 لاکھ روپے کمائے تھے دوسرے نمبر پر ہے رازی جس کی پہلے ویکنڈ کی کمائی تھی 32 کروڑ 94 لاکھ روپے اب تیسرے نمبر پر ہے بیڈ نیوز باہو بلی اور آر 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 فیم ڈیریکٹر ایسس راجہ مولی کی زندگی پر بنی ڈاکیمنٹری مورڈن ماسٹرز ایس ایس راجہ مولی کا ٹریلر آ گیا ہے ٹریلر میں پرباز, جونیر انٹیا رانہ دگوباتی اور رامچرن جیسے کئی سوپر سٹارز اور قریبی دوست ان کے بارے میں دلچسپ باتیں بتا رہے ہیں مورڈن ماسٹرز دو آگست کو نیٹفلیکس پر سٹریم ہوگی فلم کو راگھو خانہ نے ڈیریکٹ کیا ہے پینکویلا نے اپنی ایک رپورٹ پر بتایا ہے کہ رنویر سنگھ 25 جولائی سے اپنی اگلی فلم دھرندر کا شروع کرنے جا رہے ہیں فلم کا شروعاتی حصہ تھائی لیند میں شوٹ ہوگا اس سے آدھتی ادھار ڈیریکٹ کر رہے ہیں دھرندر میں رنویر سنگھ انٹیلیجنس آفیسر کا کردار نبھائیں گے سنجدت آرمادون اور ارجن رامپال بھی فلم میں اہم رولز میں ہوں گے دلجیت دوسانچ کی فلم سردار جی کا تیسرا پار سردار جی 3 ستائیس جون دوہزار پچیس کو سنما گھروں میں ریلیس ہوگا یہ ایک ہورر کومیڈی فرنچائز ہے دلجیت نے اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی فلم کو لے کر باقی جانکاری ابھی سامنے نہیں آئی ہے جانے مانے اس پرشفل گرو آچارے پرمود کرشنم نے کلکی 289880 کے میکرز کو لیگل نوٹس بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ فلم میں دھارمی تتھیوں کے ساتھ شیرشار کی گئی ہے آچارے پرمود نے کلکی کے میکرز پر آروپ لگاتی ہوئے کہا کہ فلم میں بھگوان کلکی کو لے کر جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے وہ دھارمی گھنٹوں میں موجود دیورن سے الگ ہے انہوں نے کہا بھگوان کو فلم میں گلت طرح سے چطرت کیا گیا ہے پیتر خانے سے قبر آ رہی ہے کہ سلمان خان اور صدارت آنند جلد کسی فلم پر ساتھ کام کر سکتے ہیں مگر یہ سپائی یونیورس کی فلم نہیں ہوگی یہ سٹینڈالون فلم ہوگی مگر سلمان خان کا لائن اپ ان دنوں فلموں سے بھرا ہوا ہے وہ فلحال ایر مرگداس کی سکندر شوٹ کر رہے ہیں ریپورٹس ہیں کہ وہ اس سے فارغ ہونے کے بعد ایٹلی کی فلم ایسکس پر کام شروع کر سکتے ہیں جو کی دو ہیرو والی فلم ہوگی اس کے علاوہ کرن جوہر کی پروڈکشن کی دبول بھی ان کی خاتے میں پڑی ہوئی ہے ان تینوں فلموں سے نپٹنے میں سلمان کو چار سے پات سال لگ جائیں گے ایسے میں وہ صدارت آنند والی فلم کب شروع کریں گے یہ سنچائی کا وشہ ہے مڈے میں چھپی ایک خبر کے مطابق آمر کھان کی پروڈکشن میں بنی فلم ہاپی پٹیل خطرناک جاسوس دیوالی پر ریلیز ہو سکتی ہے فلم میں مونا سنگھ مطلع پالکر اور شارب ہاشمی جیسے کلاکار نظر آنے والے ہیں مونا سنگھ اس فلم میں گینگ سر کا کردار نبھا رہی ہیں فلم کو ویرداس اور کوی شاسری مل کر ڈیریکٹ کر رہے ہیں ڈی جے سمز سے بات کرتے ہوئے ویڈنگ پروٹاگریفر رشال پنجابی نے بتایا اپنی کمپنی کھولنے سے پہلے میں نے دس سال تک شارب کھان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے سنما کے بارے میں سب کچھ انہی سے سیکھا آگے انہوں نے کہا میں نے آج تک جتنے بھی اچھی ایڈیٹرز کے ساتھ کام کیا ہے شارب کھان انہوں میں سے ایک ہے جس بھی فلم میں شارب کھان کرتے ہیں وہ اسے خود ایڈیٹ کرتے ہیں وہ ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کر ہر سین دیکھتے ہیں پروڈیوسر دل راجو نے حال ہی میں اناؤنس کیا تھا کہ ان کی پچاس بھی فلم گیم جینجر دوہزاہ چوبیز کے کرسمس کے آس پاس ریلیس ہوگی اب خبر آ رہی ہے کہ فلم بیس دسمبر دوہزاہ چوبیز کو ریلیس کی جا سکتی ہے حالانکہ میکرز کی طرف سے ابھی سے لے کر کوئی آفیشل اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے گیم جینجر میں رامچرن اور کیارہ آڈبانی لیڈ رول میں ہے فلم کو شنکر نے دریکٹ کیا ہے اسی ویکنڈ میں آمر خان کی ستارے زمین پر بھی ریلیس کے لیے سکیڈیول ہے اب آریا آج کے فلم ریکمینٹیشن کی آج ایک سیریز ریکمینٹ کرتے ہیں دو سنر ایک لڑکی کی کہانی ہے جو ایک انجان ویکتی کا کسل کر دیتی ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے یہ سیریز کی کہانی ہے نیٹ فکس پر اپ لب ہے بتائیے گا کیسی لگے آج کے سنیما شو میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات دیجے جوازت میں ہوں گا رمہ نمسکار